سویڈن میں قرآن کے اپمان پر کئی مسلم دیش بھڑک گئے نیوز چینل الجزیرہ کے مطابق اسلامی دیشوں کے سنگٹھن OIC نے اس ماملے پر ایک بیٹھک بلائی جس میں سویڈن میں ہوئی قرآن کے اپمان کی گھٹنا پر ناراضگی جتائی گئی خبر کے مطابق OIC اس گھٹنا پر آگ ببولا ہو گیا اور اس نے سبھی مسلم دیشوں سے ایک جھٹھ ہونے کی اپیل کی اور سویڈن کے خلاف اپنا ویروت ظاہر کیا کیونکہ بکریت کے موقع پر سویڈن کی راجدھانی سٹوکھوم کی ایک مسجد کے باہر ایک شخص نے قرآن کا اپمان کیا تھا جس کی اجازت اس شخص کو وہاں کی ایک عدالت نے دی تھی حالکہ بعد میں سویڈن کی پولیس نے اس آدمی کے خلاف کارروائی کی سویڈن میں قرآن کے اپمان پر کئی مسلم دیش بھڑک گئے نیوز چینل الجزیرہ کے مطابق اسلامی دیشوں کے سنگٹھن OIC نے اس ماملے پر ایک بیٹھک بلائی جس میں سویڈن میں ہوئی قرآن کے اپمان کی گھٹنا پر ناراضگی جتائے گئی خبر کے مطابق OIC اس گھٹنا پر آگ ببولہ ہو گیا اور اس نے سبھی مسلم دیشوں سے ایک جھٹھ ہونے کی اپیل کی وہاں ایراک خویت UAE نے سویڈن میں تینات اپنے راجدوتوں کو واپس بلالیا ہے اور سویڈن کے خلاف اپنا ویروت ظاہر کیا کیونکہ بکریت کے موقع پر سویڈن کی راجدھانی سٹاکھوم کی ایک مسجد کے باہر ایک شخص نے قرآن کا اپمان کیا تھا جس کی اجازت اس شخص کو وہاں کی ایک عدالت نے دی تھی حالکہ بعد میں سویڈن کی پولیس نے اس آدمی کے خلاف کارروائی کی سویڈن میں قرآن کے اپمان پر کئی مسلم دیش بھڑک گئے نیوز چینل الجزیرہ کے مطابق اسلامی دیشوں کے سنگٹھن OIC نے اس ماملے پر ایک بیٹھک بلائی جس میں سویڈن میں ہوئی قرآن کے اپمان کی گھٹنا پر ناراضگی جتائے گئی خبر کے مطابق OIC اس گھٹنا پر آگ ببولہ ہو گیا اور اس نے سبھی مسلم دیشوں سے ایک جھٹھ ہونے کی اپیل کی وہاں ایراک خویت UAE نے سویڈن میں تینات اپنے راجدوتوں کو واپس بلالیا ہے اور سویڈن کے خلاف اپنا ویروت ظاہر کیا کیونکہ بکریت کے موقع پر سویڈن کی راجدھانی سٹاکھوم کی ایک مسجد کے باہر ایک شخص نے قرآن کا اپمان کیا تھا جس کی اجازت اس شخص کو وہاں کی ایک عدالت نے دی تھی حالکہ بعد میں سویڈن کی پولیس نے اس آدمی کے خلاف کارروائی کی سویڈن میں قرآن کے اپمان پر کئی مسلم دیش بھڑک گئے نیوز چینل الجزیرہ کے مطابق اسلامی دیشوں کے سنگٹھن OIC نے اس ماملے پر ایک بیٹھک بلائی جس میں سویڈن میں ہوئی قرآن کے اپمان کی گھٹنا پر ناراضگی جتائی گئی خبر کے مطابق OIC اس گھٹنا پر آگ ببولہ ہو گیا اور اس نے سبھی مسلم دیشوں سے ایک جھٹھ ہونے کی اپیل کی وہاں ایراک خویت UAE نے سویڈن میں تینات اپنے راجدوتوں کو واپس بلالیا ہے اور سویڈن کے خلاف اپنا ویروت ظاہر کیا کیونکہ بکریت کے موقع پر سویڈن کی راجدھانی سٹاکھوم کی ایک مسجد کے باہر ایک شخص نے قرآن کا اپمان کیا تھا جس کی اجازت اس شخص کو وہاں کی ایک عدالت نے دی تھی حالکہ بعد میں سویڈن کی پولیس نے اس آدمی کے خلاف کارروائی کی سویڈن میں قرآن کے اپمان پر کئی مسلم دیش بھڑک گئے نیوز چینل الجزیرہ کے مطابق اسلامی دیشوں کے سنگٹھن OIC نے اس ماملے پر ایک بیٹھک بلائی جس میں سویڈن میں ہوئی قرآن کے اپمان کی گھٹنا پر ناراضگی جتائے گئی خبر کے مطابق OIC اس گھٹنا پر آگ ببولہ ہو گیا اور اس نے سبھی مسلم دیشوں سے ایک جھٹھ ہونے کی اپیل کی وہاں ایراک خویت UAE نے سویڈن میں تینات اپنے راجدوتوں کو واپس بلالیا ہے اور سویڈن کے خلاف اپنا ویروت ظاہر کیا کیونکہ بکریت کے موقع پر سویڈن کی راجدھانی سٹاکھوم کی ایک مسجد کے باہر ایک شخص نے قرآن کا اپمان کیا تھا جس کی اجازت اس شخص کو وہاں کی ایک عدالت نے دی تھی حالکہ بعد میں سویڈن کی پولس نے اس آدمی کے خلاف کارروائی کی